امید صباح امید صلی اللہ وسلم جب ایک ایک مکنپ میں ہم کانتوں کو سفت کرنا اسم اب بازمائی دنے بہتی طرف بلے ایکسرسائززز بتاؤں گی یا بیٹ پے اپنے کاؤچ پے بیٹ کے جب آپ پلپل فری ہوتے ہیں یا سونے کے لئے جب آپ سونے لگتے ہیں اور بہت تھکے بھی ہوتے ہیں یہ تھکائیں گی بھی نہیں اور بقاعدہ آپ کی لیکس کو ٹون اپ کریں گی اور آپ کی لیکس کو شیپ اپ کریں گے بہت ہیلڈی ٹانگی ہیں جیتنی آپ کی لیکس ہونے چاہیے یہ اتنی کریں گی اور یہ گرانٹی دیں گی یہ آپ کو وان ٹو ٹری ملت آپ کو کرتے ہیں اگر آپ کو کریں گے تو ایک ریزرٹ جو ہیں وہ پوزیٹیو اور بیسٹ ریزرٹ ملیں گے جو بہت لیزی ہیں یہ ان کے لئے سب سے زیادہ اچھی ایکسرائززز ہیں کہ آپ یہ ایکسرائزز کر کے اپنی لیکس کو جو ہیں اس کے فیٹ کو ختم کرسکتے ہیں اور اپنی لیکس کو جو ہیں اپنی مرضی کے مطابق تاؤں آپ کرسکتے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیائر کرتے ہوں کہ جو سب سے پہلے ایکسرائز ہے اس لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہ ساسا جو ہے وہ میں شیئر کر رہی ہوں کہ آپ نے ان ایکسسائز کو کس طریقے سے کرنا ہے آپ نے جیسے کہ اس ساسا شو ہو رہا ہے آپ نے بالکل سیدھے بیٹ پر لیٹی ہیں یہ کاؤچ پر ہیں اپنے یا سوفے پر ہیں جس پر بھی ہیں جہاں آپ ایزی جو ہے وہ اپنے آپ کو کمفرٹ زون میں فیل کرتے ہیں آپ وہاں جاکے سیکسسائز کو کر سکتے ہیں آپ نے بالکل سیدھے رہنا ہے اور لیکس کو اپنی بالکل جو ہے وہ سٹریٹ کرنا ہے اس کے بعد بعد آپ کی ہاتھے جو پہلے ایک نیک کو نیچے لے کے جائیں گے پھر دوسری کو نیچے لے کے جائیں گے جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ نے اس کو at least 30 second to 15 second جتنی آپ میں ہمت ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کا اینگل جو لیکس کا ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے اینگل ٹھیک رہے گا تو آپ کو ایکسرائز پوزیٹیو ریزلٹ دیں گے اگر اینگل خراب ہوگا تو آپ کو کرنک پڑ سکتے ہیں یا کہیں بھی پین ہو سکتا ہے تو آپ اپنے اینگل کا دہان رکھیں لیکس ٹھیک سٹریٹ نائنٹی کے انگل پہ اور آپ نے اس کو نیچے کی طرف نے اپنی جو پاؤں ہیں وہ نیچے کی طرف لے کر آنے جتنا آپ بینڈ کر سکتے ہیں آپ نے اس کو 30 second کرنا ہے فرسٹ ایکسرائز تھی آپ کی تھائز کے فرنٹ پارٹ کو جو ہے وہ ٹون اپ کرنا اس کے بعد سیکنڈ جو ہے وہ آپ کے تھائز کے بیک سائٹ کو کیسے ٹون اپ کرنا ہے per second exercise is toning of your thighs back side یعنی کہ آپ کی تھائز کی um değer کو کیسے ٹون اپ کرنا ہے تم در ideology اس کےacsرائز ایکسرائز کی طرف آپ نے چیدھی ریٹنا ہےreck 90 کے انگل پر آپ کی legs ہوننی شاہیے اب آپ کے ایڈی اس کو آپ کے اپنے ہپس کے ساتھ ٹچ کرنا ہے سیدھے تانگ ہے اور آپ نے اپنے ایڈی ہے اس کو اپنے ہپس کے ساتھ ٹچ کرنا ہے اس میں یہ ہے کہ جب آپ کریں گے تو آپ کی بیک سائٹ کا جو ہے نا آپ کا تھائز کا بیک بلہ حیث ہے اس میں تھوڑا سا کھچاؤ بھی پیدا ہوگا تھوڑا سا پین بھی فیل ہوگا جب آہستہ سا کریں گے تو یو سٹو ہو جائیں گے اس سے آپ کی تھائز کی ٹوننگ بہت اچھی ہوگی آپ کی لیکس جلدی سلیم ہوں گی آرام سے نہ آپ کو کھڑ کے واک کرنے پڑی ہے نہ کارڈیو کرنا پڑا ہے اور آپ کی لیکس کو بہت سکتے ہیں یہ لیزی رونٹی سے زیادہ بیسٹ ہے آپ نے اپنے تیبنی سیکسائز کو تھرٹی منٹس کرنا ہے ڈیلی رات کو جب آپ سونے لگیں تب آپ بیٹ پہ جا کے ہی ایکسسائز کر سکتے ہیں آپ کی لیکس جو ہیں وہ بہت سکتے ہیں اسی میں ہی سیکنڈ ایکسسائز میں آپ نے کیا کرنا ہے اپنی جیسے کچھ ساتھ ہو رہے ہیں اپنی لیک کو جو ہے وہ تھوڑا سا ٹیڑا کر دینا ہے ایک تو نائٹک اینگل پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس کو ٹیڑا کر دینا ہے ٹیڑا دونوں کٹھی ٹیڑی ہی کرنا ہے اس کے بعد اس کو کٹھا کر کے سیدھا نائٹک اینگل پڑھ لینا ہے اور ہپس کے آپ کے تھوڑے سے اوپر جب اس کو ایکسسائز کریں گے تھوڑی لیکس ٹیڑی ہونی چاہیے جب آپ اس کو ٹیڑی نائٹک اینگل پڑھ لائیں گے تو لیکس کو تھوڑا اوپر کرنا ہے کہ آپ کے ہپس فلور یعنی کے بیٹ سے اوپر جانے چاہیے اس ایکسسائز اس کو یہ سیکنڈ ایکسسائز کے دونوں ہسیں اپنے دونوں کے ایک ساتھ کرنا ہے اور اس کو بھی تھرٹی ٹائمز کرنا ہے جیسے کہ ساساس میں تصویر میں شو ہو رہا ہے آپ اس کو تقریباً تھرٹی ٹائم فیفٹین یا اٹلیس ٹوئنڈی ٹائم ہم آپ نے اس کو ایلاز میں ایکسسائز کی والی کرنی ہے اگر آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے تھرڈ ایکسسائز کیسے کرنی ہے اب آپ کے پرنٹ بھی ہوگی تھائیس کی پیک سائیڈ بھی ہوگی تھائیس کی انر سائیڈ یعنی اندر کی سائیڈ ایکسے لوگوں کو بہت سیادہ ہیوی تھائیس ہوتی ہیں جس کے وجہ سے وہ کہتے ہیں جب ہم چلتے ہیں تو میں ریشیز ہو جاتی ہیں لیکس کے بیٹ کوئن باری جگہ پر ہمیں رشیز ہو جاتی ہیں یہ ان کے لئے ان کی تھائیس کے انر پارٹ کو اپنے کیسے کرنا ہے آپ نے بالکل ایزی ٹی سیدھ لینا ہے جیسے آپ پوسیشن میں لیتے ہیں آپ نے سیدھا لینا ہے اپنی لیکس کو ایسے کرس کرسکتے ہیں جیسے میں شو ہو رہا ہے اپنے ایسے کرس کرنے اب سا سا یہ شو ہو رہا ہے کہ آپ نے اس کو کرنا کس طریقے سے آپ نے اپنی نیز تک یعنی آپ کے جو لیکس اس کو نیچے لے کر آنا ہے اپنے نیز تک بینٹ کرنا ہے اور آپ کے جو تھائیس والے حصے کو پوسشن اوپن ہونا چاہیے اور آپ کے پاؤں جو واقع سے اکٹھے اس طرح نیچے جانے چاہیے جیسے کہ شورا آپ نے اس ایک سیسے کو 30 منٹس کرنا ہے اس سے آپ کو پریشر فیل ہوگا آپ کے تھائیس کے جو درمیان والے حصے میں آپ کو اس کا پریشر فیل ہوگا اس کا تھائیس کا بہت زیادہ فیٹ ہے جب وہ بہت موٹے ہو جائے نورمل ہیں آپ کو اپنی تھائیس زیادہ ہیں اور آپ ان کو کر کے اپنی لیکس کو وید این ون منھ میں آپ کو اس کے ریزارٹ نہیں جائے گا آپ اس کو ٹرائے کریں کنسسٹنسی سے اپنے اپنے فل لیکس کو ٹون اپ کیسے کرنا ہے آپ کے تھائیس کا کاف مسل آپ کے جتنی بھی لیکس کے پورشن ہیں آپ نے اپنی لیکس کو بلکل سٹریٹ کرنا ہے اور آپ نے اپنی نیز کو چیس کی طرف لے کر آنے یعنی کہ آپ کے نیز وہ آپ کے چیس کے ساتھ اٹھو اپنے اوپر کرنا ہے اپنی لیکس کو اکٹھا کرنا ہے اس کے بعد نیچے چیس کی طرف لے کر آنے آپ نے سیدھا کرنا ہے جیسے کہ تصویر میں شور ہے اگر آپ کنسسٹنسی سے 2-3 منتھ کریں گے بیٹ پہ کاؤچ پہ بیٹ جب آپ کو ٹائم ملے سونے سے پہلے آپ یہ ایکسرسائز کریں آپ کو اس کے گرانٹیٹ ریزرٹ میں لیں اس طرح بہت سارے ایکسرسائز جو آپ کر سکیں بغیر جن کے گھر میں ایکسرسائز اپنی ہیلتھ کے حالے سے اگر آپ کوئی پیشنٹ ہیں کسی بھی اس کے حالے سے آپ ایکسرسائز میں سے پوچھ سکتے ہیں اپنی رائے دے سکتے ہیں اللہ بیس اللہ بیس